اسے آنے والی ایک پاکستانی خاتون نے یہ میسج کیا ہے آپ بھی ملازعہ فرمائیں لکھتی ہیں پاکستان کی موبائل فون کمپنیز چور نہیں ڈکیت ہیں اور عوام مظلوم نہیں جاہل ہیں ان کو چیلنج نہیں کرتے گزشتہ ماں پاکستان کا سفر کیا ائرپورٹ پر اترتے ہی موبائل سم خریدی موبائل میں سم ڈالی اور تین ہزار روپے کا بیلنس کروایا گاڑی میں بیٹھ کر ایک کال کی کال کے فوری بعد ایک میسج آیا یو فون نے مجھے پیغام بیجا کہ اس کال کے عوض آپ کے پندرہ روپے کٹ گئے لیکن انوکھی بات یہ تھی کہ ٹیکس ان کے علاوہ تھا میں نے نمائندہ کو فون کیا علم ہوا گیارہ روپے کی کال تھی چار روپے ٹیکس تھا نمائندہ نے مجھے بے وقوف بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے دوسرے نیٹورک پر بات کی اس لیے اس کی قیمت اور ٹیکس کی رقم زائد ہے میں نے نمائندہ سے پوچھا کیا میں نے انڈین نیٹورک پر کال کی ہے یا پھر آپ پاکستان کا نیٹورک نہیں ہے سوال سے سوال نکلے علم ہوا کہ جس رقم میں تین ہزار کا میں نے بیلس کروایا اس میں سے بھی سات سو پچاس روپے ٹیکس کارٹ لیا گیا اب میں مکمل طور پر چپ ہو گئی تھی اور نمائندہ ہیلو ہیلو کرتے فون بند کر گیا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک ہی رقم پر دو بار ٹیکس اس ملک کو تو سپر پاور ہونا چاہیے کیونکہ میں گزشتہ دس سال سے ڈی یو اور اتصالحات کی سم استعمال کر رہی ہوں اتصالحات میں میری سم فائف ہے سو درم کا بیلس کراؤں تو ایک سو پچیس درم مجھے ملتے ہیں اور ساتھ انٹرنیشنل ایک سو بیس منٹ فری ملتے ہیں اور سو درم کا بیلس ایک ماہ کے لیے کافی ہوتا ہے جبکہ انٹرنیٹ کے لیے مجھے تیس روپے میں انلیمیٹڈ وائی فائی سو جی بی سپیڈ ملتا ہے پاکستان کی موبائل کمپنیاں اور حکومت مل کر لوگوں کو بری طرح لوٹ رہی ہیں جس کی مثال قوم شہب میں بھی نہیں ملتی آئیں مل کر اگلے چند دن موبائل کمپنیوں کے خلاف ہم ایک اگاہی مہم چلائیں میں نے اپنا فرض پورا کیا یہ ویڈیو بنا کر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اپنا فرض آدھا کریں شکریہ اللہ حافظ